پاکستان انٹرپورنرل جنرلزم پروگرام یہ ڈیجیٹل ٹریننگ ان جنرلسٹ کے لیے خاص طور پر جو میڈیا کرائسس کا شکار ہوئے جو اپنے نیوز رومز میں بھی کام کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل سکلز بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام انہی کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ جو تین ٹریننگز ہماری رہی ہیں کافی سیکسسفل رہی ہیں اس حوالے سے کہ جنرلسٹ کی جو نیڈ ہے اس وقت میں ڈیجیٹل ریولوشن کے دور کے اندر اس نیڈ کو ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے اسی لیے ہم نے یہاں پر جو ٹرینرز بلائے تھے اس کے اندر جنرلسٹ بھی تھے اس میں ٹیکنالوجس بھی تھے اس میں بزنس سٹارٹ اپ مینجرز بھی تھے تو اس ایک پورے اوورال پروگرام کے ذریعے جو موجودہ ڈیجیٹل ٹرینڈز ہیں ٹولز اینڈ ٹیکنیکز ہیں ان سے آگاہی دلانے کی کوشش کی گئی ہے یہ جو ان کا جو یہ ٹریننگ سیشن تھا یہ تھری ڈیس پہ تھا اور ان تین دنوں کے اندر انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ یعنی ہم نے ان سے سیکھا اور انہوں نے بہت کچھ ہمیں سکھایا اصل میں پہلی دفعہ کوئی ایسا یعنی پروگرام کوئی ایسی ٹریننگ تھی جو یعنی صحافیوں کے جو آمدن کے ذرائع کو بڑھانا تھا اور صحافی جو ہے آپ کو پتے بہت سارے کرائیسس میں وہ کرائیسس کے شکار ہوتے ہیں اور خاص کر گلگت بلدستان میں پھر جو چاہے نیشنل میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو جو بھی ہیں وہاں پہ اصل میں آپ کو پتے تنخواہوں کے بڑا ایشو ہے پرنٹ میڈیا سے بھی اور الیکٹرونک میڈیا کے بھی وہاں صحافیوں کے لیے وہ پرکشش مارات وہ تنخواہے وہ نہیں ہے جس سے یعنی صحافی ایک بہتر انداز میں یعنی اپنی لائف گزار سکے اور وہ کام کر سکے تو اس ٹریننگ کا جو ہے پاکستان انٹرپنوریل جو پروگرام ہے انہوں نے پہلی دفعہ یعنی ایک ایسا گرانڈ انہوں نے رکھا ہے صحافیوں کے لیے اور جو یعنی اپنے جو یوٹیوب چینل ہے جو اپنے پیجس ہیں ان کو اپگریٹ کرنے کے لیے ان کا مونٹائزیشن کے لیے انہوں نے گرانڈ رکھا ہے اور اس سے جو صحافی جو ہے وہ اپنے انکم کے جو ذرائے ہیں وہ خود پیدا کریں گے اور انہوں نے اور سارے ویب سائٹس بھی بتایا کہ وہاں پہ آپ بلوگن کس طرح کریں گے اور کس طرح آپ ویلوگ کریں گے کس طرح آپ ویلوگ کر کے آپ اپنے انکم کے جو ذرائے ہیں ان کو آپ بڑھائیں گے اور کس کانٹیکٹ پہ آپ کام کریں گے اور آپ کا جو کام کا جو دورانیا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اور آپ نے کس قسم کے اشیوز کو آپ نے اٹھانا ہے اور آپ نے اس پہ کام کس طرح کرنا ہے تو اس حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی اور انشاءاللہ ان پہ عمل کر کے ہم اپنے کام کو مزید بہتر بنائیں گے تینکیو کرن جی این ام آئی کی طرف سے یہ جو ورکشاپ تھا اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو بھی فیلڈ میں جنرلیس یا میڈیا کے فیلڈ سے جتنے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو پہلے تو ایک انڈیپینڈنٹ جنرلیس کے لیے ایک ٹریننگ اور دوسری بات ہے کہ انڈیپینڈنٹلی وہ اسی فیلڈ میں اپنے لیے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں جیسا آپ نے اپنے انٹرودیکشن میں بتایا تو میرا جو فیلڈ ہے وہ جنرلیزم میں اتنا نہیں تھا جتنا فلم میکنگ میں تھا تو جتنا بھی میرا کام ہے جتنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے وہ شورٹ فلمز ڈاکیمنٹریز اور ان چیزوں میں ہیں تو اس حوالے سے یہاں کی جو ٹریننگ تھی وہ موسلی ٹیکنیکلٹیز پر بیس تھی تو وہ ٹیکنیکل چیزیں جو میں نے آج تک فیلڈ میں رہ کے کبھی نہیں سکھی تھی ایک تو وہ سکھنے کا موقع ملا دوسری بات یہ کہ جتنے بھی یہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے تھے ٹی سی ایم کے سی او تھے اس کے بعد اردو پوائنٹ کے تھے انڈیپینڈنٹ اردو کے تھے تو ان لوگوں سے انٹریکشن کے بعد یہ ہمیں سمجھ آئے کہ آپ نے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ارننگ کیسی کرنی ہے اور سب سے امپورٹن بات کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ لیو کے پبلک انٹرس کو کیسے دیکھنا ہے آپ نے ایشوز پر فوکس کیسے کرنا ہے ایونٹس کو چھوڑ کے ایشوز پر کیسے آنا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت ہیلڈی ڈسکیشن تھی بہت ہیلڈی ٹائم تھا ان کے ساتھ جو گزرا بہت ہیلڈی ڈسکیشن تھی